آپ کو بتاتی ہے رولنگز کسٹمز رولنگز کسٹمز رولنگز کیا ہیں یہ وہ نوٹیفیکیشنز ہیں یہ وہ ایسا روز ہیں سرکولیرز ہیں جن کی مدد سے ایک تو پروڈک کو پردر سا کیا رہا ہوتا ہے اس میں اس کی بی باپ کوٹنگ لکھی جاتی ہے پھر اوریجن کی حساب سے اس کی دسکرپشن کی حساب سے گورنمنٹ کی طرف سے پرائیسز بھی ڈیٹامنٹ کی جاتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک وارٹ کی LED ایک ڈالر میں پرچیس کی ہے لیکن کسٹمز میں اس کی ویلیو ڈیٹامنٹ کی جائے گی کہ وہ ایک ڈالر اور کچھ سینٹ پہ ہے تو آپ نے ایک ڈالر پہ امپورٹ کیا ڈیوٹیز آپ سے 1.25 ڈالر پہ چارج ہوں گی تو یہ جو 1.25 ڈالر پہ چارج ہوں گی تو یہ جو 1.25 ڈالر ہے یہ کہاں سے آئی یہ کسٹمز رولنگ سے ہے اکثر ایمپورٹر شکایت کرتے ہیں کہ سر جو ویلیو ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں جو ہماری انوائس ویلیو ہے ہم سے ڈیوٹیز اس سے زیادہ پر چارج کی جائے ہیں تو وہ پرائیس کہاں سے آئی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اسیسٹ ویلیو وہ آئی ہوتی ہے سمٹائم رولنگ سے ویسے اسیسٹ ویلیو کلکلیٹ کرنے کی ملٹی پر ٹیکنیکس ہیں اور یہ ساری ٹیکنیکس کسٹمز ایک بیان کی گئی ہے بہت یہ ویلیو ہمیں ایک جہاں سے بتا چلتی ہیں کسٹمز رولنگ سے تو اب میں رولنگ آپ کو لیکے جا رہا ہوں یہ چیز بھی اب آپ ایڈ کر رہے ہیں یہ کل ڈسکس نہیں ہوئی یہ ایڈیشنل بتا رہا ہوں ان طریقہ یہ کہ آپ گوگل پر ایف بی آر کسٹمز رولنگ دیکھیں آپ کو ڈریکٹ اسی کے لیے جائے گا ایف بی آر کسٹمز رولنگ یہ فرسٹ لنک آرہا ہے کسٹمز ویلی میشن رولنگ ویلیو ریٹرمنٹرنگ کے لیے یہ رولنگ ایشو کی جاتے ہیں اور یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتی ہے ایک رولنگ اگر ایشو ہی ہے تو ایک سرٹن پیریڈ کے پاس ایکسپائر بھی ہوتی ہے ویلیو بڑتی رضیاں چینج ہوتی جاتی ہیں یہ پیج جو میں نے اوپن کیا ہے اس میں نمبر وائز یہ وائز سیکونس میں رولنگ موجود ہیں جیسے سب سے لیٹیسٹ جو رولنگ ہے اس کا نمبر ہے 1547 2021 اور اس کا ٹائٹل بتائے گا کہ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ہے دیٹرمینیشن آف کسٹم گیلیوز آف آئرین اینڈ سٹیل سکریک ری مینٹیبل ایچ ایم ایس سکریک شردد سکریک ری رولیبل سکریک تو جو سکریک آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیوز اس میں ریٹرمین کی گئی ہیں ٹیک ہے اس کو ایشو کب کیا گیا 6 آف آگست کو اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ سکٹی کر رہتے ہیں ٹیک ہے اس میں سسٹم میں اپڈیٹ ہونے میں کچھ دن کا پڑک ہو سکتا ہے مطلب اگر کوئی رولیگ کو آج سے چار پانچ دن پہلے نکتی ہے تو می بھی اس پہ نہ آئی ہو تو آپ کو کسٹم سے مل جاتی ہے کہ آپ نے ایجنٹ ایک کسٹم ہوئی چاہتا ہے میرا شکریہ ٹیک ہے نکی موسیقی 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 دو تین سال پہلے تک ہی چیک کرتے ہیں کہ کوئی آئیٹم کی رولنگ کسرے تین سال میں موجود رہی ہے یا نہیں ہے فرقیم پرسٹ آف سپتمبر 2017 سے لے پی میں آج کی ریٹ پر چیک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھوں گا اس آئیٹم کا نام اس چیز کا نام جس کے رولنگ آپ دیکھنا چاہے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی رولنگ موجود ہو تو آپ سب ای ورڈ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ اس کی رولنگ موجود رہی ہے یا نہیں ہے تو اس میں نے ہلیٹ بلک کی بار کی ہے سین میں بلک لکے در سرکھ گھر ہوں تو آپ کو اسے روڈنگ کے سروں کے رات ہیں ایک از ہوتی ہے اس کے سکتیو کی آرد کے سر دیورٹ کو سروں گا ہے کہ سروں کو کوئی پارسی ڈسکرائیت کرتا ہے جس میں آہ ڈیفرنٹ چیزیں اور ڈیفرنٹ پروسیجرز کور ہو سکتے ہیں لیکن رولنگ سپیسیفکلی اس آئیٹم کی پرائیس کے لیے ایشو کی جاتی ہے رولنگ کا مطلب سرکولر ہے نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن ہے کہ اب سے آن ورڈ ٹریٹ میں ایسے ہوگا ایک چیز کیس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا لیکن سپیسیفکلی ویالیویشن رولنگ مینز کہ اس آئیٹم کی ویالیو کے لیے سرکولر ایشو کیا گیا ہے کہ اس طرح ڈیلی بیسیس پہ گورنمنٹ ٹریٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایشو کیا گیا ہے جو آپ کو جو اس کے رولنگ دلی ویالیویشن ہے جو آپ کا کلینک ایجنٹ ہے کہ آپ کو بھی کنسلٹنٹس ہیں ٹرینر بننے چاہ رہے ہیں تو آپ کی جو خلائنٹس ہوں گے یہ لیٹیس آپ کو انفرمیشن برکن کر کے بتا سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کو ایک لیڈی وان ڈالر میں ایک کوٹ پڑ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس پر جو ٹوٹل ڈیوٹی ہے وہ ٹوٹی فائی پرشنٹ آپ کو ایک جامپل تو ایک ڈالر کا ٹوٹی فائی پرشنٹ آپ کا تقریب پر ایک سپنس بنے گا ایک ڈالر کچھ سینٹ ٹھیک ہے آپ نے برکن کی ہے کہ ایک لیٹی آپ کو ایک ڈالر کچھ سینٹ سے پڑے گیا آپ مارکیٹ میں اس کو دو ڈالر کی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب کسٹم رولنگ میں آ گیا کہ وہ ایک ڈالر کی نہیں وہ ایک 1.25 ڈالر کی لی جائے گی اب 1.25 ڈالر پر ایک پر ایک پرشنٹ ٹیکس لگے گا تو وہ ویلی جو آپ نے ازیوم کی تھی جو آپ نے فری شپمنٹ میں کسٹن کی تھی اس سے ڈیفرنس آ جائے گا اور وہ سامٹائنڈ ڈیفرنس جو ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا اور آپ کی پرائسنگ ڈسٹر ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو ہر اس چینل کا پتا ہونا چاہیے ہر اس ٹکنیک کا پتا ہونا چاہیے جہاں جہاں آپ کو وہ چینل کا پتا ہونا چاہیے تو یہ ساری سے اس لیے بتا رہا ہوں کل کے سیشن میں پھر ہم نے ultimately costing پہ جانا ہے کہ export اور import میں جب آپ پری شپمنٹ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو costing پہ اس طرح سے کٹھیں اس میں ہی ساری چیزیں پہ use ہوں گے میں اس پہ واپس آنگا rolling ہم ایک ڈسکس بھی کرنے کے جیسے کہ یہ جبارہ on of the میرے ویلی ہم نے next topic پہ جل رکھیں کل ہم نے import time start کی تھی اسے ایکسپلین کریں کہ introduction to dance ہے کہ یہ کیا گھر ہوئی آپ سے